بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں تو جی آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں ناشتہ تو اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک کارنلی وہ میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن بھی پریس کرتے ہیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو جی میں بنا رہی ہوں آج ناشتہ تو میں نے لے لیا ہے یہاں پر پانچ انڈے آپ کو جتنے چاہیے آپ اتنے انڈے لے سکتے ہیں تو انڈوں میں سب سے پہلے آپ نے ایک ایک انڈا آپ نے الگ سے توڑ کر ڈالنا ہے آج کل گرمی ہے دھیان سے ڈالنا ہے کہ کوئی انڈا خراب نہ ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈال دینا ہے اور چیلی فلیکس یعنی لال مرچ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے ہرا دھنیا جو کہ بہت باری کٹا ہوئے میری پاس یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت خوبصورت کلر لگ رہے ہیں گرین ریڈ اور ییلو تو پھر اس کے بعد آپ نے بہت اچھا سا انڈوں کو بیٹ کرنا ہے یہ دیکھئے فوک کی مدد سے یا بیٹر کی مدد سے جس طرح سے بھی آپ کرنا چاہیں بہت اچھا سا ان کو بیٹ کرنا ہے کچھ دیر آپ نے بیٹ کرتے رہنا ہے تاکہ اچھے سے فلپی سے بنیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت پیارے گی اس طرح سے بیٹ کرنے کی وجہ سے ان کی شیپ آتی ہے ان کی شکل بنتی ہے اور فلپی سا ایک ہمارا آملیٹ بن جاتا ہے تو پین میں نے گرم کر لیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے جناب تھوڑا سا میں نے کوکنگ آئل شامل کر لیا ہے تو جی آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی انڈے شامل کروں گی تو آپ دیکھئے کس طرح سے میں انڈے شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھوڑا سا انڈہ پہلے آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو اچھا سا آپ نے پھیلا دینا ہے یہ دیکھئے اس طرح کیسے جس طرح سے میں کر رہی ہوں پھر سائٹ پہ کر دینا ہے انڈہ اور پھر تھوڑا سا اور ڈال دینا ہے آپ نے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے وہ پک رہا ہے اور جو حصہ ہمارا پک چکا ہے اس کو ہم فول کر دیں گے اس کے اوپر کچھ والے سائٹ کے اوپر یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آپ کتنا فلفی سا یہ آملیٹ تیار ہوگا یہ دیکھئے اس طرح سے اب یہ جو جگہ بچی ہوئی ہے سیپرٹ حالی اس میں تھوڑا سا اور انڈہ ڈال دینا ہے آپ نے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت فلفی بہت مزیدار یہ بنتا ہے ہمارا آملیٹ بہت ایزی ہے اور سمپل ہے یہ دیکھئے جی یہ جو سائٹ پک چکی ہے اس کو پلٹ لیں گے ہم یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھا آپ نے کتنا حبزورت اور فلفی سا یہ آملیٹ تیار ہو رہا ہے اس طریقے سے یہ طریقہ آپ نے ہر دفعہ کرنا ہے اور بہت اچھا سا یہ فلفی سا آملیٹ ہمارا تیار ہو جائے گا کھانے میں بھی مزیدہ آتا ہے فلفی آملیٹ بچے بھی پسند کرتے ہیں مزیدار بھی ہوتا ہے بہت زیادہ دیکھئے ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ سائٹ بھی اب پک چکی ہے تقریبا اور اب ہمیں دوسری سائٹ سے بلٹ لوں گی اس کو یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا خوبصورت گلر آرہا ہے آملیٹ کا کوئی بھی ایسی میں نے خاص چیز یوز نہیں کی ہے بلکل سمپل سا آملیٹ ہے بس بلوفی آملیٹ ہے اور مزیدار سا آملیٹ ہے کوئی بھی ایسی ٹیکنک یوز نہیں ہوئی ہے تو ہمارا آملیٹ بہت ہی فلفی سا موٹا موٹا سا آملیٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یقین انہ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ طریقہ بہت آسان ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھئے یہاں سے اٹھا لیجئے یہ موٹا ہو گیا ہے اس لئے اٹھانا مشکل ہو رہا ہے ذرا تو چلیے جس طرح سے بھی یہ فلفی آملیٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اس کی پسز کاٹ لیجئے تھوڑا سا یہ پک جائے تو پسز کاٹ لینے کے بعد آپ نے سرپ کر لینا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت حبصورت کلر کا آملیٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے ساتھ ہی میں اس کی پسز کاٹ لوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ پسز کاٹ نہ چاہیں تو آپ ایسے ہی رکھنا چاہیں تو آپ کے مرضی میں ڈپینڈ کرتا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی موٹی تہ ہے آملیٹ کی اور ہر طرح سے یہ پک چکا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب یہ سرپ کرنے کے لیے ریڈی ہے ساتھ ہی میں بریڈ بھی کرم کر لوں گی بریڈ کو آپ ہمیشہ ہلکی آنچ پر گرم کیا کیجئے ہلکی آنچ پر تاکہ وہ جلے نہیں جب چولہ تیز ہوتا ہے تو بریڈ ہمیشہ سائیڈ سے کناروں سے جل جاتی ہے اور بلکل بھی وہ اچھا نہیں لگتا اور جلا ہوا تیز رہتا ہے سارا بریڈ میں ہلکی آنچ میں بریڈ ہمیشہ گرم کریں شئیئے تو یقیناً آج کی ریسپی آج کی ٹیش آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا خوش رہیے گا اللہ حافظ مجھے